اسلام علیکم دوستو کوٹیشنل اور پرووربیل ایسیز کے حوالے سے ہم نے ایک سنسلہ شروع کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا گارڈنس مل سکے کہ اگر آپ کی ایکزیمز میں کوٹیشنل یا پرووربیل ایسے آتا ہے تو اس ایسے کو آپ نے کس طریقے سے اٹیمٹ کرنا ہے اس ایسے کا آوٹلائن آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے تو آج جو ٹوپک میں نے آپ لوگوں کیلئے سیلیکٹ کیا تھا یہ ایک سٹوڈنٹ نے مجھے میسیج کیا تھا کہ سر کرنڈلی آپ اس ٹوپک پر بھی ایک ایسے بنائے تو میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کوٹیشنل اور پرووربیل ایسے کی حوالے سے آپ کچھ ٹوپکس امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تو وہ آپ مجھے وٹس ایپ پر بھی بیج سکتے ہیں اور اس ویڈیو کی جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں بھی آپ بیج سکتے ہیں تاکہ میں اس پر بھی آپ لوگوں کے لیے کمپلیٹ ایسے بنا سکوں تو ہمارے آج کا ٹوپک ہے تو بڑھتے ہیں ہمارے آج کی آؤٹلائن کی جانب سٹارٹ ہمارا ہوگا انٹرڈکشن سے انٹرڈکشن میں اس ٹوپک جو کٹیشن ہے ہمارے پاس اس کو ایکسپلین کریں گے فردر اس کی ایمپورٹنس کے بارے میں بتائیں گے سیکنڈ پیرگراف میں تین ایمپورٹنٹ چیزیں اس کٹیشن کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے پہلا ہمارے پاس ہے سیلف آویرنس سیکنڈ ہے سیلف کونفیڈنس اور ترڈ ہے سیلف ریلائنس نیکسٹ ہمارا پیرگراف ہوگا کہ اس کٹیشن کے اپلیکیشنز ہماری زندگی میں کیا کیا ہے پہلا ہمارے پاس ہے کہ ایکسٹرنل چیلنجز کو ہم کس طریقے سے ڈیل کریں جو ہمارے انٹرنل سٹرگلز ہوتے ہیں جیسے انزائیٹی اور ڈپریشن ہے اس کو ہم کس طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں فردر ہمارے پاس ہے جو ہمارا پرسنل گروتھ ہے وہ ہم کس طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں نیکسٹ پیرگراف میں جو کچھ وائز مین اسٹریکل فگرز ہیں ان کی ہم اگزمپلز دے سکتے ہیں موڈرن ڈیم میں جو لوگ کامیاب لوگ ہیں ان کی ہم اگزمپلز دے سکتے ہیں لاسٹ میں ہم کنکلیوزن کا پیرگراف لکھیں گے کنکلیوزن میں جو ہمارے مین پوائنٹس ہے اس کا ہم ایک ریکیپ دیں گے اس کے بعد ریفلیکشن اون دی سگنفیکنس اوف انر سٹرنٹ کے انر سٹرنٹ ہماری زندگی میں کیا معنی رکھتا ہے اس پر بات کریں گے اور آخر میں اس پروورب کی امپورٹنس کے آوالے سے ایک فائنل تھوٹ دیں گے تو بڑھتے ہیں ہمارے انٹروڈکشن کے جانب ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے انسان کی خود اعتمادی اور ریزیلینس پر زور دیتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس انسان میں سیلف آویرنس سیلف کولفیڈنس اور سیلف ریلائنس ہو وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا چاہے کتنے بھی مشکل چیلنجز کا اس سے سامنا کیوں نہ کرنا پڑے اس کہاوت میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں خود پر انسار کرنا چاہیے اس کے ذریعے ہی ہم دنیا کے تمام چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں اور زندگی میں اپنے عزائم آسل کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں ہمارے سیکنڈ پیرگراف میں سیکنڈ پیرگراف میں ہم اس طریقے سے سٹارٹ لے سکتے ہیں کہ سب سے پہلا سٹیپ ہمارے پاس سیلف آویرنس کا ہے سیلف آویرنس کے ذریعے ہم اپنے سٹرنٹھ ویکنیسز اور لیمیٹیشنز کے بارے میں جان سکتے ہیں جب ہم اپنے ایبیلیٹیز اور لیمیٹیشن کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم اچھی ڈیسیزن لے سکتے ہیں اور ان نیسیسری جو رسک ہماری زندگی میں جو ہوتے ہیں انہیں ہم آوائٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ ایمپورٹنٹ فیکٹر اس حوالے سے ہمارے پاس سیلف کونفیڈنس کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر یقین ہو جو بندہ اپنے آپ پر یقین رکھتا ہے وہ چیلنجز کا سامنا کرج اور ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کرتا ہے فائنلی ہمارے پاس سیلف ریلائنس ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ پر انسار کریں اور جن چیزوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ خود سرانجام دے اور کسی اور پر انسار نہ کرے اس کی مدد سے ہم اپنے آپ کا خیال خود رکھتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اس پروورب کا ہماری زندگی میں کافی عمل دخل ہے جس انسان میں انر سٹرنگ ہو وہ ایکسٹرنل چیلنجز جیسے فائننشل پروبلمز اور جو ریلیشنشپ کی ایشوز ہوتے ہیں اس کو ہمت کے ساتھ دیل کر سکتا ہے اور جو ہمارے انٹرنل پروبلمز ہیں جیسے انزائٹی اور ڈپریشن خود اعتمادی کے ذریعے ہم ان چیلنجز کو حسانی سے حل کر سکتے ہیں اس سوالے سے ہم جو کچھ اسٹوریکل فگرز ہیں یا جو مورڈرن ڈے کے جو کچھ لوگ ہیں ان کے ایکسیمپلز بھی دے سکتے ہیں اس اسے میں اگر ہم تاریخ پر ایک نظر ڈالے تو تاریخ اسے وائزمن سے بری پڑی ہے جیسے ماتما گاندی اور نینسن منڈیلا جنہوں نے اپنے انر سٹرنگ اور ریزیلینس کی وجہ سے دنیا بدل ڈالی مورڈرن ٹائمز میں کہ اگر ہم بات کرے تو ایلن مسک اور آپرا وینفری جو بہت ہی امپورٹنٹ فگرز ہیں ان لوگوں نے سیلف کونفیڈنس سیلف آویرنس اور سیلف ریلائنس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ان کو ایک منفرد مقام حاصل ہے ہمارے آج کے ٹوپک کو ہم اس طریقے سے کنکلیوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کہاوت ہمیں اس بات کا درست دیتا ہے کہ انر سٹرنگ اور ریزیلینس ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے اور یہ ہماری زندگی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے اپنے اندر سیلف آویرنس سیلف کونفیڈنس اور سیلف ریلائنس لانے سے ہم زندگی کے چیلنجز سے آسانی سے نمٹ سکتے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں تو تینکیو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک امید کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہیپ فروٹ فل گزرے اور اس طرح کے جو امپورٹن ٹوپکس ہیں وہ وقتاں پا وقتاں آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے آج کے ٹوپک کے حوالے سے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں آپ اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں تو تینکیو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ